بسم اللہ الرحمن الرحیم جن اسباق میں سے آج ہم سبق نمبر 176 شروع کر رہے ہیں کہ جس کا عنوان دودھ پلانے کے احکام ہے دودھ پلانے کے احکام کے عنوان سے ہم کچھ اسباق پہلے بھی پڑھ کے آئے ہیں اور اس سے پہلے والے سبق میں ہم نے وہ آٹھ شرائط مکمل کی کہ جن کے ذریعے سے رضاعت بنتی ہے یعنی اگر وہ شرائط ہوں ان شرائط کے مطابق دودھ پلایا جائے تو رضاعت بنتی ہے ورنہ رضاعت نہیں بنتی تو اس سبق میں آگے کے مسائل کو ہم پڑھتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں مسئلہ نمبر 2449 گزشتہ مسئلہ سے یہ بات واضح ہو گئی کہ دودھ کی وہ مقدار جس کے پینے کے بعد محرم بن جاتا ہے اس کے تین معیار ہیں کہیں کہ ہم نے جو آٹھ شرطیں بیان کی کہ اگر ان شرائط کے مطابق دول پلایا جائے تو محرم بنتا ہے ورنہ محرم نہیں بنتا کہیں کہ اب یہاں پر اس کے معیار انہوں نے بیان کیے ہیں کہ تین ایسے معیار بنتے ہیں ان شرائط کے خلاصے میں سے کہ اگر وہ تین معیار ہوں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ رضاعت بنی ہے کہ نہیں بنی وہ کون کون سے تین معیارات ہیں پہلا معیار اتنی مقدار میں ہو کہ عرف میں کہا جاتا ہے کہ گوشت بننے اور حڈی کے مضبوط ہونے کا سبب ہے اور اس کی شرط یہ ہے کہ اس چیز کو دودھ کی طرف نسبت دی جائے کہیں گے مثلا اتنی مقدار ہو کہ عرف میں کہا جائے کہ اس کا گوشت بنا ہے اس کی ہڈیاں اس دودھ کی وجہ سے بنی ہیں اور اس کی شرط یہ ہے کہ اس چیز کو دودھ کی طرف نسبت دی جائے یعنی ہڈیاں جو مضبوط ہونے ہیں گوشت جو مضبوط ہوا ہے عرف عام میں یہ کہا جائے کہ یہ دودھ کی وجہ سے مضبوط ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ کوئی غزہ نہ ہو لیکن اتنی کم مقدار میں غزہ جو اثر انداز نہیں ہوتی نقصان دے نہیں ہے کہیں گے مثلا اس نے صرف دودھ پیا ہو صرف دودھ کی وجہ سے اس کی ہڈیاں وغیرہ مضبوط ہوئی ہیں اور کوئی غزہ اس کے ساتھ شامل نہیں ہونی چاہیے لیکن اگر اتنی کم مقدار میں غزہ اس کے ساتھ شامل ہے کہ جس کے لئے یہ کہا جائے کہ یہ اثر انداز نہیں ہوتی تو اس صورت میں وہ نقصان دے نہیں ہے وہ تو اس کے باوجود بھی رضاعت بن جائے گی اور اگر دو عورتوں سے اس طرح دودھ پیئے کہ گوشت بننے اور ہڈی مضبوط ہونے کی کچھ مقدار اس کے دودھ سے اور کچھ مقدار دوسری عورت کے دودھ سے ہو تو دونوں رضائی ماں ہوں گی کہیں گے مثلا اس نے دو عورتوں کا دودھ پیا ہے لیکن اس کی جو ہڈیوں مضبوط ہوئی ہیں جو اس کا گوشت بنا ہے اس کی کچھ مقدار ایک کے دودھ سے کچھ مقدار دوسری عورت کے دودھ سے تو اس صورت میں وہ دونوں عورتیں اس کی رضائی ماں بن جائے گی اور اگر دونوں سے ایک ساتھ نسبت دی جائے تو اس سے محرمیت حاصل نہیں ہوگی کہیں گے مثلا اگر دونوں کے ساتھ ایک ساتھ نسبت دی جائے کہ اس کا دودھ ہڈیاں وغیرہ مضبوط جو ہیں وہ دونوں کے ساتھ یعنی الگ الگ نہیں ہوئی تو اس صورت میں محرمیت حاصل نہیں ہوگی یعنی کچھ ہڈیاں کچھ گوشت اس کا ایک سے بنے کچھ دوسری سے بنے تو دونوں بنیں گی اگر یہ کہا جائے کہ بس دونوں کے ذریعے سے بنا ہے ایک الگ الگ نہیں بنا تو اس صورت میں محرمیت حاصل نہیں ہوگی دوسرا میعار کہ جو رضاعت کا میعار ہے وقت کی مدت اس کی شرط یہ ہے کہ ایک دن مکمل ایک مکمل دن اور رات کہ درمیان میں غزہ یا کسی دوسری عورت کا دودھ نہ پیے لیکن اگر پانی یا دواء یا غزہ اس طرح کھائے کہ یہ نہ کہا جا سکے کہ درمیان میں غزہ حاصل کی ہے تو کوئی حرج نہیں کہیں کہ مثلا ایک دن اور ایک رات اور کوئی غزہ نہ کھائے اور کسی عورت کا دودھ نہ پیے صرف ایک عورت کا دودھ ایک مکمل دن اور ایک مکمل رات اگر وہ پیے تو اس صورت میں رضاعت بن جاتی ہے مہرمیت بن جاتی ہے اس میں غزہ شامل نہیں ہونی چاہیے لیکن اب ایسا بھی نہیں ہے کہ مثلا پانی یا دواء یا اتنی غزہ جس کے لیے یہ نہ کہا جائے کہ درمیان میں اس نے غزہ حاصل کی ہے تو ایسی غزہ یا پانی یا دواء جو ہے اس سے کوئی حرج اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر مثلا درمیان میں پانی پیا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے یا دوائلی ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اور ضروری ہے کہ ایک دن ایک مکمل دن اور رات میں مسلسل ضرورت کے وقت یا میلان کی بنا پر دودھ پیے اور اسے دودھ پینے سے روکا نہ گیا ہو مثلا ایک دن مکمل اور ایک رات مکمل جب بھی بچے کو ضرورت پڑی جب بچے کو ضرورت پڑی پڑتی ہے دودھ کی تو وہ ماں کی طرف ماں کی سینے کی طرف میلان کرتا ہے جب بھی اس نے میلان کیا اسے دودھ پلا اس نے دودھ پیا اسے روکا نہ گیا ہو تو اس صورت میں یہ رضاعت بن جاتی ہے محرمیت بن جاتی ہے بلکہ احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ ایک شب و روز اس کا پہلے حصے کو اس وقت سے حساب کرے جب بچہ بھوکا ہو اور اس کا آخری حصہ اس وقت قرار دے جب شکم سیر ہو یعنی ایک شب اور ایک دن جو شروع ہوتا ہے ایک مکمل رات اور ایک مکمل دن جو شروع ہوتا ہے اس وقت سے شروع ہو جب بچہ بہت بھوکا ہو یعنی اسے بہت دودھ کی ضرورت ہو اس نے آتے ہی دودھ پیا ہو اور ایک دن اور ایک رات کا اختتام آخری حصہ جو ہے وہ اس طرح سے ہو کہ وہ بلکل مکمل پی کر پیٹ بھر کر اس نے شکم سیر ہو کے پیا ہو احتیاط واجب کی بنا پر ایسا ضروری ہے کہ رضاعت کا میار اس طرح بنے گا کہ اگر اس طرح سے وہ سکم بھوکا بچہ آیا تھا اور جاتے وقت وہ شکم سیر ہو کر گیا ہے بھوکا موسیقا 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 جب اس نے پسان میں مو ڈالا تھا تب سے لے کر اگر وہ درمیان میں تھوڑی تھوڑی سانس لیتا ہے پھر پیلان شروع کرتا ہے پھر سانس لیتا ہے پھر پونہ شروع کرتا ہے ایک ہی زمانہ وہ جتنا پورا زمانہ ہے ایک دفعہ شمار کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے گویا کہ اس نے ایک دفعہ میں پیا اور شکم سیر ہو کر اس نے مکمل دودھ پیا ہے تو اس صورت میں وہ رضاعت کا سبب بنے گا اور اس سے مہرمیت ہو جائے گی اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر دو ہزار چار سو چالیس اگر کوئی عورت اپنے شوہر کا دودھ کسی بچے کو پلائے اس کے بعد عقد سانی کر لے اور دوسرے شوہر کا دودھ کسی اور بچے کو پلائے تو وہ دو بچے آپس میں مہرم نہیں بنتے مثلا ایک عورت ہے اس کا ایک شوہر ہے اس کے ذریعے سے اسے دودھ حاصل ہوا مثلا حاملہ ہوئی اس کے ہاں دودھ بنا اب اس نے کیا کیا کہ اس ایک شوہر کا جو دودھ تھا اس نے ایک بچے کو پلائیا اس کے بعد اس نے عقد سانی کر لیا اب اس کے پاس دوسرے شوہر کا دودھ ہے اور وہ دودھ اس نے دوسرے بچے کو پلائیا تو وہ دو بچے آپس میں مہرم نہیں بنتے یعنی کہ بہ الفاظ دگر یوں کہا جائے کہ اگر ایک عورت کا دودھ دو بچے پیئیں اگر اس کا شوہر الگ الگ ہے یعنی دودھ کا مالک الگ الگ ہے تو وہ بچے آپس میں مہرم نہیں بنتے ہاں اگر ایک ہی شوہر کا ہے تو اس صورت میں وہ مہرم بنتے ہیں ورنہ مہرم نہیں بنتے یعنی مہرمیت کے لیے دودھ کے مالک کا ایک ہونا ضروری ہے صرف عورت کے دودھ کے ہونے سے مہرم نہیں بنے گا آپس میں مہرم دو بچے نہیں بنے گے جب تک کہ ان کے جو رضائی باپ ہیں وہ ایک نہ ہو یعنی دودھ کا مالک جو ہے وہ ایک نہ ہو تو واپس میں مہرم نہیں بنیں گے وَسَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَسَلَّمْ